بریک کے بعد خوش آمدید بلکل فاد صاحب جس طرح آپ نے بات کی کہ پولیٹیکل اثر جو ہے پولیس پہ وہ کیسا رہتا ہے اس دور کی بات کر دیتے ہیں کہ جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی تو سب سے پہلا ایک واقعہ جس میں ڈریکٹ چیف منسٹر صاحب کے انوالل ہونے کا واقعہ پیش آیا وہ پاک پتن کا تھا انہیں تبدیل کیا گیا سپریم کورٹ نے نوٹس لیا اس میں چیف منسٹر صاحب کو اور آئی جی پنجاب اس وقت کے جو تھے کلیم امام اور آئی جی سندھ ہیں اس وقت انہیں مافی نامہ لکھ کر دینا پڑا تو یہ آپ اثر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے اس کے بعد محمد طاہر صاحب جن کو بڑے بلندوں باگ دعووں کے بعد آئی جی پنجاب لائے گیا کی پی کے سے انہیں فوری طور پر ایک مہینہ دو دن کے بعد تبدیل کر دیا گیا پولیس ری فارمز کہاں گئی ناصر دورانی صاحب انہیں پولیس ری فارمز کے لیے لائے گیا بڑے عمران خان صاحب نے خود اپنی جو سپیچیز تھی ان میں ان کا نام لیا انہوں نے ریزائن دیا صرف اس وجہ سے جو بات سامنے آئی کہ مارڈل ٹون سانیہ میں جو پولیس والے انواغ تھے پیڈ کی جانب سے کیے گئے انہیں او ایس ڈی کر دیا جائے آئی جی صاحب نے ناصر دورانی صاحب سے مشورہ کیا ناصر دورانی صاحب نے انہیں کہا کہ انہیں او ایس ڈی نہیں کرنا بلکہ انہیں دیگر شہروں میں تبادلے ان کے کر دیا جائے حالانکہ ان کی دہشت گردی کی دالت میں روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہو رہی تھی پیشی ہوتی تھی تو آپ اثر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک آئی جی اگر پرائم منسٹر کے یا چیف منسٹر کے کہنے پر ان پولیس افسران کو او ایس ڈی نہیں کرتا تو اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے اور آج اگر آئی جی نہیں آئے ہیں نمجھے جعویس سلیمی صاحب تو وہ اس بات کو اون کرتے ہیں کہ تبادلے آئی جی کے ہوں یا کسی بڑے لیول کے پولیس افسران کے ہوں تو چیف منسٹر جو ہے اس کا حق رکھتا ہے تو وہ تو اپنے موہ سے خود اون کر رہے ہیں لہٰذا آپ یہ بالکل نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جو پرانا دور تھا وہ ختم ہو گیا اور جو نیا دور آیا اس میں یہ چیزیں نہیں ہوں گی شباز شریف صاحب کے دور میں یہی کچھ ہوتا رہا سانیہ مارڈر ٹون جب ہوا تو آج تک آج تک کسی پولیس افسر کو جو پی ایس پی افسران میں سے تھا ایک بندے کو نہیں پکڑا گیا ایک انسپیکٹر تھا آمیڈ شیخ اسے راست میں رکھا کچھ حوالدار تھے کچھ کانسٹیبل تھے انہیں رکھا گیا کیوں ان کو نہیں پکڑا گیا کہ یہ بے گناہ ہے ان کو تو جو آرڈر ملا وہ کر لیا گیا تو سارا کچھ پچھلے دور میں بھی ہوتا رہا ہے اور اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دور میں اور یہ جو دور چل رہا ہے اس میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں آئے گا ہاں عمجر جوے سلیمی صاحب کی اگر بات کی جائے تو وہ سی سی پی اور لاہور پہلے بھی رہے ہیں انہوں نے بڑے اچھے فیصلے بھی کیے آئی جی سندھ بھی رہ کر وہ آئے ہیں تو وہ بہتری اپنے اینڈ سے ضرور لا سکتے ہیں جسنا حاجی بیو رومان صاحب ابھی فرمارے تھے کہ اگر چھ لاکی یا چار لاکی ان کے پاس فورس نہیں ہے تو وہ تین شفٹوں میں کام ہی نہیں کر سکتی تو یہ دیکھیں نا یہ بنیادی بات ہے یہ کسی نے آج تک کہی نہیں کہ ہمیں اتنی فورس میں لوگ چاہیے حاجی صاحب مجھے یہ جاننا ہے کہ ایس ایچو جو ہے اس کو اوپر سے ایس پی صاحب کا فون آ جائے تو وہ وہی ڈیریکشنز ٹو کرتا ہے لوگ انڈیپینڈنٹ نہیں ہے جو جہاں بیٹھا ہے اس کا متحدہ وہی لائن ٹو کرتا ہے جو کہ ساری کی ساری صورتحال ہے یہ بات مجھے وحید گل صاحب سے پوچھنی ہے حاجی صاحب میرا خیال اس وقت لائن پر نہیں ہے وحید گل صاحب مجھے یہ بتائیے میں لائن پر ہوں اچھا مجھے ایک پینل نے بتایا کہ شاید آپ لائن پر نہیں ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں مجھے یہ بتائیے کہ یہ کس طرح پوسیبل ہے کہ پھر اس چیز کو اس تاثر کو جو ہے وہ مانس کیا جائے یہ دیکھیں یہ کریکٹر بیلڈنگ کی بات ہے جی جی تو ایسے چھو اس کو ڈی ایس بی اس کو میرٹ پر چلنے کی تلقین کرنا یہ اس کی کمانڈر کا فرض ہے اور ہر کمانڈر میں سمجھتا ہوں جو وہ اگر بددیانت نہیں ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کا مطابق جو ہے وہ میرٹ کے مطابق ایک سرس لے کرے اور کسی دباؤ میں نہ آئے ٹھیک ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ ان کو ایسے 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 دیں کہ وہ بالکل کسی خبرے سے بالاتار ہو کے انصاف کے تقاضر کو پورا کریں لیکن اگر کوئی نہیں کرتا تو پھر نیچنلی اس کے خلاف ایکشن بھی یہ لیا جاتا ہے ڈیسمسلز ہوتی ہیں سسننشنز ہوتی ہیں تو ہمارا جو ہے میں نے جیسے پہلے آپ کو بتایا ہے ایک آنٹیمیلیٹی سب سے زیادہ پولیس کے میک میں میں ہے اور وہ اسی وجہ سے ہے جہاں کئی گڑھ بڑھ کتنا ملتی ہے کوب انہیں انصاف نہیں کر رہا انوستگیشن غلط کر رہا تو اس لئے ہم سزا دیتے ہیں ہائی صاحب میں ایک چیز اور سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جانب سے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سنکرونائزیشن ہو بہت بڑے پیمانے پر اور باقاعدہ طور پر حکومت کو کہا جائے اس کو مطالبات بھی رکھے جائیں کہ یہ چیزیں اگر آپ نہیں کریں گے تو یہ ہو نہیں سکے گا یہ چل نہیں سکے گا کیونکہ جو بھی آئی جی آتے ہیں وہ آج کی پریس کانفرنس بھی آپ سن لیں تو وہ بالکل اسی طرح انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ وہ نگتیں بدل دیں گے حالات بدل دیں گے اور بجٹ آپ کی شفٹیں آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس میس نہیں ہے آپ کے پاس روٹی نہیں ہے کپڑا نہیں ہے مکان نہیں ہے سارا کچھ نہیں ہے تو کیسے کریں گے یہ سارا اور جب بھی آئی جی بیٹھتا ہے وہ ہم اس پریس کانفرنس پر یقین کریں جو آج سلیمی صاحب نے کی ہے اور پیچھے بیک گراؤنڈ پر دیکھ لیں آپ کو پتہ ہے کہ میک میں کے پاس ہے کچھ نہیں تو کیسے پھر مرال چینج کریں گے ایڈ دی انڈ پھر سارے لوگ کہیں گے کہ آئی جی صاحب کام کے نہیں ہے تو اس بات کو اس توازن کو کبھی برقرار رکھنے کے لیے آپ لوگوں کی جانب سے آپ کے میک میں کی جانب سے کسی آئی جی کی جانب سے کوئی کاوش ہی نہیں کبھی کی گئی اس پر کیا کہیں گے نہیں کاوش ہے تو دیکھیں بہت کی گئی ہے لیکن ان کاوشوں کا اگر ریزرٹ نہیں ہوتا تو بندے جو میک میں میں آیا ہے اسے نوکری تو اپنی پھولی کرنی ہے نا کہ وہ نوکری چھوڑ کے چلے جائے کہ یہ کومنٹ میری پھولی مانتی کرنی ہے کرنی ہے بلکل کرنی اگریڈ ہاں تو مطلب یہ ہے ہر آئی جی افرڈ کرتا ہے کہ ریزرٹس بیسنی ریزرٹس پہ لیکن وہ کچھ ریسورسز ہمیں متائل ہیں کچھ کنسٹینٹس ہیں اس کے مطابق پھر اس کو چلنا پڑتا ہے ہاں سب پریشر کتنا ہوتا ہے سیاسی پریشر کتنا ہوتا ہے ہاں سیاسی پریشر اپ دی لیول آف دی آئی جی تو بلکل نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے نہیں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے سانے مارل ٹاؤن ورگا کوئی اپیسوڈ لاہور میں ہو جائے یا کسی سٹی میں ہو جائے تو پھر تو پریشر کا لیول آر ببل آف پریشر بڑھ جاتا ہے آپ سمجھتے ہیں کس کا زیادہ تھا پولیس جا کے موقع پر ادھر علج پڑی وہاں سے معاملات خرابی کی طرف گئے یا پیچھے کوئی ڈائریکشن وغیرہ بھی موجود تھی کیونکہ جو ہوم سیکٹری تھے ہوم سیکٹری انٹیریر میں چھنے گا دو جی ایٹی تو بن چکی تھی جس میں ایک میں تو میری بھی وٹنس کیونکہ اس واقعے پہ میں بھی موجود تھا جو شباشی صاحب جس میں خود پیش ہوئے تھے اس میں میرا بھی ایویڈنس کے طور پر بیان ریکارڈ کیا گیا تھا عبدالرزاق چیما صاحب جو ہیں وہ ڈی ای جی تھے اس کی دو تو جی ایٹی بن چکی ہیں اور اب سننے میں آ رہا ہے کہ تیسری جی ایٹی پھر بننے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں تو یہ جی ایٹی بنتی رہے گی اب پی ٹی ای کیا دور آ گیا ہے تو اس میں ایک جی ایٹی بن جے گی پھر نون لیگ کی جانب سے کہا جائے گا کہ یہ جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم جو ہے انہوں نے لنڈی ماری ہے ہم نہیں مانتے تو یہ کب ان کو انصاف ملے گا کس طرح سے ہوگا علاقے سپریم کورٹ کی جانب سے نوٹس بھی ہے اور صاحب دوسرا حاج صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کیا جو لوگ قصور وار ہیں جن کو پی ٹی ای پیڈ کی جانب سے نامزد کیا گیا ہے ان پولیس افسران کو اگر او ایس دی کیا جائے تو کوئی کباہت ہے کیا مزائکہ اس میں نہیں اس میں کوئی مزائکہ نہیں لیکن شیخ صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک مہد میری اپنی 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 نین ہے کہ یہ بھی اللہ کے ڈر کو سامنے ایسے ہو کہ ایک جی ایٹی انڈیپیننٹ محول میں ضرور بننی چاہیے کیونکہ پہلے جو جی ایٹیز بنی ہیں وہ چونکہ اوپر رنڈا بھی تھا حکمدانوں کا وہ شاید ان کے ریزرٹس وہ نہیں ہوں گے جو انصاف کے تقاضے کے مطابق ہوں ایک جی ایٹی انڈیپیننٹ شخص ضرور بننی چاہیے تاکہ وہ انصاف کے تقاضے اس میں پورے ہوں بلکل صحیح گل صاحب یہ آپ کے دور کا واقع ہے اور آپ کے ہمارے دور میں تو نوازی صاحب کے خلاف بھی جی ایٹی بنی تھی نہیں تو وہ سبریم کورٹ کے آرڈرز پہ بنی تھی آرڈر جس کا بھی تھا لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ دور کے اندر آپ بائی گورٹ کر دیتے نہ جاتے جی ایٹی میں کس نے کارا جاتے اس میں بنیادی جو چیزیں ہیں آپ نہ ادھر بیان ریکورٹ کرانے جاتے ہیں آپ کا جو پروغاب اس کے اوپر ہے ایک اچھے کاس کے اوپر ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جب تک تھانہ کلچر کو تبدیل لی کیا جا گا حبیبی روان صاحب کی اس بات سے سو فیز اتفاق کیا جا سکتا ہے کہ جب تک ان کو سورس پروائیڈ نہیں ہوں گے بھئی ایک ایسے چو کی تنخواہ کیا ہے تو بھئی صاحب آپ کے دور میں کیا 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 آپ کے دور میں بھی تو نہیں ہوا نا یہ دور تو دو بھی سے پہلے آیا آپ کے دور میں سی ایم صاحب ایسے چو ہم نے اپنے دور کے در تخواہیں بڑھائی یا نہیں بڑھائی لیکن اس دور کو لے لے اور آج کے ٹائم کو لے لے اور میگائی کو لے لے ایک سپائی کی کیا تنخواہ ہے ایک ایس ایچو کی کیا تنخواہ ہے اور اس کے بعد آپ اس کو دس دے گل صاحب مہین صاحب کی مانداری یہ ممکنات میں سے یہ چیز ہے گل صاحب نے ایک بات بتائیے بہتر کیا جا سکتا ہے لیکن سو پرسنٹ ان علاق کے اندر ٹھیک نہیں کیا جا سکتا ایک ایس ایچو جو آپ کرسی اپنی خود لے کر آتا ہے کمرے کے اندر ایسی جو ہے وہ خود وہ لگواتا ہے گل صاحب آپ کے دس سالہ دور میں تو یہی تھا مجھے اس سے انکار رہی ہے دوسرا میں یہ بتائیے کہ کس دن سی ایم صاحب نے آپ کے ایک سی ایم صاحب جو انہوں نے کس دن آپ نے آئی جی کو کار کیا کہ ان کو اسی بنائے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے دور کے اندر سی ایم نے جو آج جو فرانسک لہب جو وہاں بنواہی ہے آؤٹ کلاس یعنی جنوبی ایشیا کی بہترین فرانسک لہب ہے اور وہ ان کو جو ہے وہ مدد کر دی ہے ایویڈنس کے اندر جو ہے اور وہ بہترین فرانسک لہب اس کے لیے جو آپ کے دور میں ایک یونٹ بنا تھا ہومی سائیڈ یونٹ ان لوگوں کے پاس گاڑیاں نہیں ہیں جنہوں نے قتل کی انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے آپ فرانسک کی بات کر رہے ہیں فرانسک لہب کے ساتھ ایک مشتاق سکھیرا صاحب کے دور میں ہومی سائیڈ یونٹ بنا کہ جو بھی قتل کی واردات ہوتی ہے تین سو دو کی دفعات کے دائر کو قدمہ ہوتا ہے اس یونٹ نے اس کو انویسٹیگیشن کرنا ہوتا اور ان کے پاس کہیں جانے کے لیے گاڑی نہیں ہے یہ بھی تو آپ کے دور میں ہوا ہے نہیں اس میں کوئی دیکھیں میں نے تو آپ کو کہہ دیا کہ سو پرسنٹ سورسز تو ابھی بھی ان کے پاس نہیں ہیں اور ہم نے تو کوشش کی کہ اللہ کے بدل و کرم سے کبھی ان کو سورسز جو ہیں وہ ملے میں آپ کو بتاؤں میں اس چیز کا اعتراف کرنے کے لیے تیار ہوں کہ ایس ایچو لیول کے اوپر تھانے کی لیول کے اوپر ہمارے دور کے اندر بھی لوگوں کو وہ انصاف مثالی نہیں مل سکا کہ جس کی امید کی جا سکتی ہے آپ دیکھئے فرنٹ ڈیکس جو ہے وہ بنائے گے اسی مقصد کے لیے کہ ایک عام وہاں پر جو ہے بردی کے بغیر ایک بچہ یا بچی وہاں پڑی لکھی بیٹھی ہے کہ جو لوگوں کو رسیب کرے اور ایک درخواست لے لے لیکن اس کا کیا ہوا جو نظام تو نیچے کا جو ہے وہ اسی ایس ایچوں کے پاس جانی ہے درخواست اسی سب انسپیکٹر کے پاس جو ہے وہ درخواست جانی ہے پھر وہی مسائل آنی ہے کہ وہ اگر وہ ایک گھر سے بیس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے جو ہے وہ روز جاتا ہے اور آتا ہے تو وہ کس طرح سے وہ ڈوٹی بھی دے اٹھارہ چودہ چودہ گھنٹے اور اس کے اوپر بھی پورا اترے ہمیں تو یہ چیزیں سمجھنے سے کاثر ہیں ہاں آئی جی صاحب آئے ہیں انہوں نے کام کیا ہے اگر یہ اس طرح کی کوئی اس طرح ہاتھ لے کر آتے ہیں تو ہم سمجھیں گے بجٹ کے بڑھر کیسے لائیں گے آپ بجٹ دیں گے تو لائیں گے نا کل صاحب بجٹ کو یہ اکران کھان صاحب نے کہا تھا کہ جب میں اقتدار کے اندر آوں گا تو میں دودھ اور شہد کی میں نے نہرے دیوان صاحب اب یہاں پر بہا دیں گے دیوان صاحب کچھ تو بولیے خان صاحب نے تنکیت کر رہے ہیں گل صاحب خان صاحب اچھی باتیں کر رہے ہیں تو میں تو ان کو جو باتیں کر رہے ہیں وہ اصلاحات کے بارے میں وہ تو ٹھیک کر رہے ہیں باقی رہی بات انشاءاللہ یہ یقین رکھیں کہ ہم بہتر کریں گے اور ان کے لیے جو فسیلیٹیشن ہوگی وہ ضرور کریں گے کرنے بھی چاہیے تاکہ ہمیں ان سے ریزلٹ لینا ہے ہم نے لوگوں سے وعدے کیے ہوئے ہیں کہ یہاں پولیس میں جب انسان جائے کوئی تو اسے یہ احساس نہ ہو کہ یار میں کسی دوسری دنیا میں آیا ہوں اسے اپنا جیسا محول وہاں پہ ملے ان کے جو دکھ ہے وہ آدھا تو وہ ہی ختم ہو جاتا ہے جب اس کے ساتھ کوئی اخلاق سے بھول لے اور اس کی جو ہے دادرسی وہ کر لے میرا خیال ہے آدھا اس کا دکھ وہ ہی ختم ہو جاتا ہے آج کل تو صورت آل یہ ہو گئی ہوئی تھی ملک میں کہ جس کا کچھ چیز چلی جاتی تھی کہتا ہے جو باقی بچا وہ میں بچا لوں میں نہ ہی جاؤں وہاں پہ یہ صورت آل تھی لوگوں کی ابھی بھی ایسی صورت آل ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں پولیٹسائز نہیں ہونا چاہیے تھانے اور پیچھلے جیوان صاحب آپ یہ باتیں ساری سننی بجٹ کے بغیر نہیں چلے گی نہ ری فارمز ہوں گی یہ تو آپ کو پتہ چل گیا سر بجٹ بھی دیں گے انشاءاللہ سارا کچھ کریں گے آپ گبرائیں گے چھے لاکھ نفری چاہیے کم از کم آگنا شفٹنگ کرنی ہے گے نہیں شفٹنگ نہیں ہو نہیں سکتی شفٹنگ نہیں ہوگی تو مرال سودر سودر ہی رہے گا میرے ایک بات سنے ایک بندہ بائیس گھنڈے کام کرے گا تو وہ کیسے آپ کو تانے ریسیف کرے گا فرض کریں دیوان صاحب آپ تانے جاتے ہیں وہ تو اُلجا ہوا بولے گا آپ سے آپ اپنے الیکشن کمپین کا حوالہ آپ نے خود ہی دیا ہے میں آپ کو بات بتاتا ہوں ایک بندہ جب مجھے شوٹ بریک لے نہیں ہے جی دیوان صاحب میں بریک کے بعد واپس آتا ہوں آپ کے بعد شوٹ بریک ہمارے ساتھ میں